گھڑی چور کے نادے ماننے والوں کی اپنی گھڑیاں نکل آئی ہیں سینئر صحافی اور بول نیوز کے انکر پرسن عمران ریاست کا توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کیے جانے پر رد عمل کہا توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کیے جانے کا سارا کریڈٹ شہید ارشد کو جاتا ہے ارشد شریف نے پہلی بار مطالبہ کیا تھا کہ 1947 سے لے کر اب تک توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ پبلک کیا جائے ارشد شریف نے کہا تھا کہ صرف سیاست دانوں کا نہیں ملک کے دیگر طاقتور حلقوں کا ریکارڈ بھی سامنے آنا چاہیے عمران ریاست نے کہا کہ ابھی مبینہ طور پر ادورہ ریکارڈ آیا ہے مبینہ طور پر اس سے بہت ساری تفصیلات قائب ہیں کچھ لوگوں کے نام چھپانے کی کوشش کی گئی ہے 1988 سے 1998 تک کا ریکارڈ کھلے گا تو پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے پاکستان پر کیا تباہی پھیری عمران ریاست نے کہا کہ کچھ صحافی سارا دن عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے ان کے اپنے ناموں پر گھڑیاں نکل آئی ہیں عمران ریاست نے کہا کہ جتنے لوگ پچھلے دنوں میں گھڑی چور کے نعرے لگا رہے تھے ان کی اپنی گھڑیاں نکل آئی ہیں بیٹ شیٹس کے اندر لپیڑ کر تحفے غائب کیے گئے ہیں لیکن توشہ خانہ کے ریکارڈ میں لکھا ہے کہ دو بیٹ شیٹس لے کر گئے لاکھوں کروڑوں روپے مالیت کے پیش قیمت ہینڈ منٹ کارپیڈ پانس سو ہزار روپے میں خریدے گئے گھڑی چور کا سب سے زیادہ شور مچانے والی مریم اورنزیب ایک گھڑی خود لے کر گئیں اور دو ان کی امی لے کر گئیں اور یہ تو ریکارڈ مکمل بھی نہیں ہے مبینہ طور پر کچھ ریکارڈ ہست کیا گیا ہے عمران ریاست نے کہا کہ کوئی سیاستدان ایسا نہیں جس نے گھڑی نالی ہو لیکن سب سے مہنگی گھڑی عمران خان نے لی اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو دنیا سمجھتی ہے کہ عمران خان ہی صرف اس قابل ہے کہ اسے مہنگی ترین گھڑی توفے میں دی جائے اس لیے عمران خان نے توشہ خانہ سے سب سے مہنگی گھڑی خریدی یا پھر انہوں نے سب کو مہنگی گھڑیاں دیں لیکن عمران خان واحد آدمی ہے جس نے گھڑی کی صحیح قیمت لگوائی کوچ ایئرمن بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت جھوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائد بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس گھوٹے اور بے بنیاد کیس کی خانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے